آرٹس کانسل کراچی میں جاری عالمی ثقافتی میلے کے پندروے روز ہز پانوی گروپ کی جانب سے ورک شاپ کا انقاط کیا گیا بازوک شہریوں کی فرمائش پر تھیٹر پلے تعلیم بالغان ٹو پوائنٹ زیرو دوبارہ پیش کیا گیا احوال بتا رہے ہیں وقا سالم انگاریا آرٹس کانسل آف پاکستان میں جنگ اور جیو کے اشتراک سے جاری 38 روزہ ورلڈ کلچرل فیسٹیول پوری آبو تاب کے ساتھ جاری ہے پندروے روز سپین کے گروپ بلو بک کمپنی کی جانب سے تھیٹر اور میوزک سے متعلق ورک شاپ کا انقاط کیا گیا آپ کو ایک ایمیج کریئٹ کرنی تھی اور بداؤٹ آپ نے بولے ہوئے تو اس میں آپ کس طرح سے اپنے پارٹنر کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اس میں وہ چیزیں سکھائی گئیں بہت اچھی اپیشنیٹی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آرٹس کانسل جو ہے اس کو اور بھی بڑھائے اور باہر سے لوگ اور بھی آئے ہیں بہار کی کنٹریز میں کیسے ہوتا ہے کیسے تھیٹر ہوتا ہے اس سے تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ یہاں پہ بھی چلے سیکھنے کو ملا تو بہت اچھا ایک سپیئرنس اچھا لگا عوام کی پرزور فرمائش پر تھیٹر پلے تعلیم بالغان 2.0 دوبارہ پیش کیا گیا شرکا کا کہنا تھا کہ ایسے تھیٹرز لوگوں کی اصلاح کا سبب بنتے ہیں جس میں مزاہ کے ساتھ معاشرتی خرابیوں کو فنی مہارت کے ساتھ اجاگر کیا گیا ہو بہت اچھا لگا کہ اگر میں نے پہلے نہ دیکھا ہوتا اور آج مجھے دیکھنے کا موقع نہ ملتا تو میں واقعی اس کو مس کرتا ہے اس نے بہت سارے پیغام دی ایسے تھیٹرز کا کلچر جو ہے وہ کراچی کے اندر اور آنا چاہیے جو ایک پرانا جو کراچی کی اول وائپس تھی وہ ایسے لگ رہا ہے کہ ایک نوستیلجک اگر کوئی نائنٹیز سیونٹیز کا دور ہوتا تو وہ میں نے اس طریقے کے تھیٹر میں ایکسپیرنس کیا ہدایتکار فرحان احمد کا کہنا تھا کہ یہ کھیل دوبارہ سے لکھا ہے اور حالات حاضرہ کے مسائل اور موضوعات کو بحث بنایا ہے ورلڈ کلچر فیسٹیول دو نومبر تک جاری رہے گا کیمرہ ٹیم شیر زمیر اور ناصر علی کے ساتھ وقاس علمانگاریا جیو نیوز کراچی